سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون حضراتِ زیوخار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال تشیب پر وقت اول وقت خطبہ جمعہ المبارکہ اندر تصریف فرما جے اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین جتوں تک میری عواب جا رہی ہے مرد و خواتین جتنے تصریف فرمان ہیں اللہ پاک اینہ دا آنا قبول کر کے اینہ دے زندگی پر دے گناہ وانوں نیکیاں اندر تبدیل فرما اینہ دے کر آندر خاندانہ اندر جڑے بیمار نے اللہ پاک بڑے بڑے نیک لوگ میرے سامنے بیٹھے نے آمین کہہ رہے نے خبولیتی کڑیے رحمت فرشتے نے روحانیت خبولیت نرانیت اللہ پاک سب بیمارانوں اپنی رحمت نال شفاہ دے آمین اللہ پاک سانو مسجد نوید خطب نصیب فرما دے آمین میں اے بات خطبے اندر بھی آنا اور میں الحمدللہ تقریباً اپنے ہر بیانچے بات آنا کہ جمعہ بھی سنیا کرو تقریر بھی سنیا کرو خطاب بھی سنیا کرو اور اپنے بیانات اندر دعا دا بہت زیادہ احتمام رکھیا کرو ایک اچھے سچے سمیدار دنا سلجے عالم خطیب اور وائزنو چاہید ہے کہ بار بار دعایا کلمات کہندہ رہے صدق دلنا و دعا کردہ رہے صدق دلنا السامین مستمین حاضرین آمین کہندہ رہے ہیں میرا ایمان اللہ پاک رد احسینو بہت اہمیت دینی چاہیے دیئے باہر صورت دیڑے ساتھی باہر بیٹھے اور جدا ساتھی امام خطیب تو جنات دور ہو جائے وہ دی ذمہ داری انہی وجہ جاندی ہے کہ ادھرا اپنی توجہ انہی زیادہ کرندی کوشش کرے ساتھی آندے جاندے رہنگے باہر صورت سانو اللہ نے اول وقت شرف بخشے ہیں بس توجہ قرآن و حدیث وال کرو اور ایک میں ہور دعا کرنا اللہ سانو قابت اللہ بیت اللہ دے جمعہ نصیب فرما اور الہ العالمین ساڑے زندگی پر دے گناہ وانو ماف کر کے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما حضرات تیزی وقار اللہ پاک دی توفیق دے نال انشاءاللہ آج میں دو ہزار اکی دا ازگار پیکج توڑے سامنے بیان کرنا ٹونٹی ٹونٹی ازگار پیک گئی دوزار ویدہ ازگار پیکج بھی حمدہ ہی تعالی وہ بھی دوسری سماعت فرما چکے یوٹیوب تے بھی ہزاروں لوگ اور ہزاروں خاندان ماشاءاللہ مستفید ہو رہے نے آج بھی میں تو آڈینہ ضروری باتاں کرنی ہی نے لیکن میں بڑی محبت نارز کرانگا کہ جڑیاں میں تمہیدی طورتیں چند باتاں کران اے نا نو بہت زیادہ اہمیت دیو اے ہوئی پورے خطوے اور پورے بیاندہ محور خلص ہے اے دیتے ہی پورے بیاندی بنیادے لو جی میں اپنی بات دا آغاز کرنا پھر ایک دعا کر لو اللہ پاک ذکر والی زندگی دینا ذکر والی موت دینا ذکر والے آنچ زندہ رکھنا ذکر والے آنچ اٹھانا اور کل قیامت والے دن جنت دے اندر امام الزاکرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ قدمہ اندر سانو چگہ نصیف حرم آمین پائی جان انسانی زندگی دو چیزان دا نہ آئے ایک انسان دا جسم ہے تے ایک انسان دی روح ہے توجہ رکھیو ماں باپ نے یہ تو بڑا تو کھا کھا دے اے دروے کو یار بڑا ہی تو کھا کھا دے یار بڑا ہی تو کھا کھا دے ماں باپ نے انہا نے اپنے پتران دے جسم دا خیال دے کیتا ہے انہا نے صبح سیب کھلائے نے دودھ پلائے نے مکھن کھلائے نے ہنجی پرٹھے کھلائے نے دپیرنوں اچھے کھانے کھلائے نے شامنوں اچھے کھانے کھلائے نے انہا دے ناشتے دا ڈینر دا ہر شہ دا انہا خیال رکھیا ہے کہ پتر دا وجود سونا ہونا چاہی دے ایسے اچھی ہونی چاہی دیے تے ہر بندے نے اپنے اپنے دائرے چھ رہے کہ اپنے پترانوں کپڑے بھی اچھے ہی پہنائے نے کوئی باپ اپنی تی انہوں ماری شہ پہنان دا بڑے جس بات انہا نے بچے ہو ماں باپ تو انہوں نہیں پتا تسی سونی شہ پائی ہوئے کہ ماں باپ انہوں کنا چاہ چڑھ دا کہ جیتوں تسی اس دردے دے جاؤگے تو انہوں او دا پتا لگے گا ہونتے ہیں میں انہوں جو پیو دی لیا انہوں نے شہ پہنان دی شہ پہنان دی کہ ناکبول وٹن ہے نا اللہ تنہوں نہ کڑی یہاں تو بچائے کہ کالنو تیری اولاد ناکبول وٹے گی تنہوں او دن پتا لگے گا کہ باپ کوئی چھے لے آکے دوے دے بچہ ایس طرح دی حرکت کرے دے باپ دے دلتے کی گزر دی یہ بھار صورت جڑی گل میں کرنی چاننا والدین نے اپنے بچیاں دی جسمانی غزہ دا بھی خیال کیتے ہیں اور لباس دا بھی خیال کیتے ہیں پھر انہوں مطلب ہے کہ آہن سردیاں آگئیں گا نے باز کرانے ہیٹر دا احتمام ہی ہیٹر دا احتمام ہی کہ پوتنوں کے دے تھنڈ نہ لگ جائے بچے انہوں کے دے تھنڈ نہ لگ جائے یعنی گال سمجھو بڑی صدی دی گالے ایس جو کوئی پچیدگی نہیں یعنی انسان دو چیزان تو مرقب ہے ایک ہے باڈی فیزیکلی انسان جڑا تو انہوں نظر آ رہے ہیں ماں باپ جنہیں جو گے نے ادا خیال کر دینے اور کرنا چاہید ہے اور جڑے خیال کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے دیرے اس گھر برکتہ اولاد نہ دی بچیاں دی ذمہ داری دینا لینا کرنا ہے ابھی بڑی وڈی عبادت ہے دکان نہ دی بیٹھے آ رہنا نا سپاج کرنی اے بھی جہا دے اے بھی نیکی ہے یا اللہ جڑے اپنے تیاں پترانو حلال کمار ہے انہیں مالکہ انہوں کدھی تھوڑنا آن دیں لیکن یار ایک معاملے بڑے ماں باپ فیل ہو گئے نے مدلکہ نوے فیصد ماں باپ فیل ہو گئے نے انہیں اپنی تی اپنے پتر بچے انہ دے جسم دا تے خیال کیتا ہے لیکن انہ دی روح دا خیال دسیہ ہی نہیں پتر صبح دے اذکار روح واسطے کنے ضروری نے بچے آ اور بچے آ شام دے اذکار روح واسطے کنے ضروری نے پتر اور پتر رات دا کھانا کھان تو بغیر سونجا گزارا ہو سکتا ہے تے رات دے اذکار پڑن تو بغیر سونجا تے پتر گزارا نہیں ہونا کنے کے ماں باپ نے اپنی آتی انہوں ہے گل دسیہ جی پترانوے گل دسیہ دسیہ تے میں سلوٹ کرنا سلام کرنا کوئی اللہ دیو بندیو جنات اسی ٹیل جسم آلے پاس سے لا رہے ہو کوئی نہیں پوتھ ٹھنڈے پانی نہ لڑے گا اللہ نہ کرے ٹھنڈ لگ بھی گئی تے کوئی نہیں کوئی دعائی شوائی نہ اللہ سے دے دے گا کوئی نہیں کپڑا جی انہیں کو مادا جیا بھی پا لیا تے کوئی مطلب ویسی ویسی گال نہیں ہنجی بڑی ڈیکوریشن کر دے ہو اور مطلب کہ لکھار پیال آدھیں دے ہو ایک کمرے دے کوئی نہیں اگر مارے جے کمرے چھوی پوتر رہ لے گا ہنجی تے گزارا ہو جائے گا پائی جان جنہ معاملے ہیں جی سمجھوتا ہو ساکت ہے گزارا ہو ساکت ہے انہ معاملے ہیں جیسی گزارا کر دے نہیں سمجھوتا کر دے نہیں تے جتھے ایک لمحے دی غفلت انسانو بڑے خطرناگ کھڑیاں جو سوٹ دین دیئے ایک لمحے دی غفلت تے ساڑی لمحے دی غفلت نہیں دنا دی غفلت نہیں ہفتیاں دی غفلت نہیں مینیاں دی غفلت نہیں اللہ دی قسمیں سالان دی غفلتیں نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ ذکر نہیں کردہ پامے اور پنجی زاردہ سوڑ پا لوے پامے اور پنجی لکھ دی کو ٹھچ ریال ہوئے نبی علیہ السلام فرماندے نے چل دی پھر دی مردہ لاشے مصحل اللہ دی یذکر ربہ ومصحل اللہ دی لا یذکر ربہ کمسحل الحی والمیت رواح الامام البخاری فی صحیح فرمایا مردہ لاشے پائی جان اپنی اولاد دی جسمانی سید دے نال نال اینا دی روحانی سید دا خیال کرو اینا دا زین بڑھاو پتر اب پتر ناشتہ نہیں کریں گا گزارہ ہو جائے گا ہی بغیر ناشتہ کرن تو ہٹیتے ٹور جائیں گا بغیر ناشتہ کرن تو سکولے کالج چلے جائیں گا ملازمتے تیہ چلے جائیں گی پترہ چل جائیں گا گزارہ ہو جائے گا کوئی نہیں لیکن صبح دے جی ذکار نہیں پڑے گا شیطان چونکڑا مار کے بھیجے گئی تیرے دل چھ تیرے خون دے کترے کترے چھ رس بہت جائے گا تینو مجسمہ شیطنت بنا دوے گا شیطان کتیس گالج پتر ناگا نہ کریں شام دے معاملات ناگا نہ کریں رات دے اذکار قدم قدم تے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تے شیطان دی موت تے تو ماں باپنو پائی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہی دیئے میں اپنی مسجدہ پیغام پوری دنیا تے جڑے لوگ لائے بھی سن رہے نے اے میرے پورے جمعہ دا یار خلاصہ سمجھو اور کوئی نہیں یار کپڑا جے ہو جائے بھی مل جائے گا نصیب چیئے انشاءاللہ مل جانا ہے تو اٹھے ذمہ میں اولاد دی روحانی تربیت کیڑی تربیت ہولی ہولی سارے بولو تاکہ جملہ تانویات ہو جائے کیڑی تربیت روحانی تربیت اے نا دی روحانی تربیت کرو کینسر ہو گیا جائے رونوں اور تو انہوں پتہ اے حدیث پاک بھی ہے اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ لینے جڑی ذکرتے کتاب لی ہی ہے اوہ دے چونہ نے گالیے کی تھی اوہ نہ کیا شیطان بندے تے غلبہ پاندہ ہی عودوں میں چونکڑا ماردہ ہی عودوں میں بندے نو کیچ عودوں ہی کردہ ہے شکار عودوں ہی کردہ ہے جتو بندہ غفلت ذکر چھے غفلت کردہ ہے ذکر دے مثال نبی اللہ السلام نے بھی دیتی ہے انہوں نے یہاں سے روایت میں نکل کیتا ہے کہ ذکر دی مثال بالکل ایک بندہ ناسدہ جا رہے ہیں اوہ دے پیچھے ہوتا دشمن بندہ اگے گیا دشمن پیچھے پیچھے ہے بندہ ناسدہ ناسدہ اگے ایک بڑے بڑے کلچ داخل ہو کہ انہیں دروازہ کنڈا ٹولے ہیں دشمن اندر وڑھ ساگتا اس سے طرح جڑا بندہ صبح دے اذکار شام دے اذکار راہ دے اذکار قدم قدم دے اذکار کرتا ہے اوہ ان جی سمجھے جو میں ایک حفاظتی محالتے میں چریندہ ہے شیطان نہ کند ٹپ کے آسکتا ہے تے نابوہ پن کے آسکتا ہے شیطان داؤ دے تے وار چل سکتا نبی علیہ السلام نے مسال دے کے گل سمجھائیے پر گسا نہ کرے ہو میرے بڑے کی جنہ دی کوئی کھوپڑی ہیں ٹلیاں نے نا انہ دی کھوپڑی ججے تاکہ گل نہیں آئی تو حضراتِ عزیوکار پہلی بات میں اللہم دلیلہ مکمل کر لئیے کہ یار ویک ہو لادانہ ظلم نہ کریے اگر سنو یارو لادانہ ظلم نہ کریے بڑا وڈا ظلم جے کہ انسان دو شہمادن آئے جسم تے سارا تے آن کے درے جسمانی نشمہ نمہ وال تے روحانی زندگی وال توجہ ہوئی کوئی نہیں آئی کام بی کام ایم کام بڑا بندہ چھاتی چوڑی کر کے داستا ہے میرے پوتنے آ کر لیا تینے آ کر لیا یارو انہوں کوئی مطلب ہے کہ ازا زلزلہ تے ارزو زلزالہ ہا دا کوئی ترجمہ بھی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک سانو اپنیاں اولادان شگردان مات ہے جننے نے اینا دی روحانی زندگی دا خیار رکھن دیوی اللہ تفیق تعافر با اے بہت غفلت والا اچھا گال سنو تو اسی سمجھ دیو بدت گناہ ہے بدت گناہ ہے اور نہیں جدہ وڈہ گناہ بدت ہے نا اوڈہ وڈہ گناہ ہی غفلت ہے تھی اوڈہ وڈہ گناہ ہی بغاوت ہے مخالفت ہے بدت ہے اندھی ہے کہ بندہ خجریاں جب ہے کہ پاک شاک پاک ہے جی تداری نتیرشے لا کے منکشن کے پھڑ کے خجریاں جب ہے کہ درود کڑن لگ پہ ذکر کڑن لگ پہ حالہ سنو کوئی بھی شاک کڑن دی لوڑ اسی یہ نہیں ہے لو جی گال سنو ساڑھا آپ مسلک جے ساڑھی ہے جماعت جے ساڑھی ہے دعوت جے ساڑھا کسی نہ کوئی چگڑا نہیں جے میں اس پاسے نہیں جانا چند پچھلے جمعہ میں چند لوگانوں حاکدی دعوت دیتی انہوں نے پورے اٹھ دن میں نے قتل دیا تمکیاں گندیاں گالیاں اڑا دیاں گے او کر دیاں گے حساس ادارے میرے مجمج موجود میں میں انہوں نے بھی توجہ دلانی چاننا اور الحمدللہ ان والب ہو چکے نے خیر جڑی میں گل دسنی چاننا یار ساڑھا کسے نہ کوئی اختلاف نہیں صرف اینی گال سی آنے دین کڑو نہیں دین بناو نہیں جڑا نبی اللہ اسلام دین دے کے گئے انہیں لوگان تھا کوئی دین پچھاؤ اے تج کڑی چکڑے علی گالے جڑی بھی سونی تسی گال کار لوگے درود کار لوگے ورد کار لوگے وظیفہ کار لوگے دعا کار لوگے اماندر نہ بولو اس سچی تے سچی تے سونی زبان جو جڑے کلمیں نکلے سن تسی دعا کار کے انہوں آبے زمزب دے پانی نہ بھی تولو تو نبی پاک علیہ السلام دی زبان پاک جو نکلے والے کلمات دے تقدس طہارت برکدہ مقابلہ ہو سکتا پائی جان جے بدت کرنا گنائے تے غفلت بھی گنائے ساڑے کاران جے غفلت آگئی ہے غفلت کیئے اے نو پتہ ہے کہ آدم بزو کر کے لیٹن ہے اے نو پتہ ہے کہ آدم فلانے فلانے اذکار پڑھ کے لیٹن ہے یا کتاب الاذکار جو میں سارے کچھ لکھے یا پھر نہیں پڑھ دا اے غفلت ہے ہندیاں سندیاں کسے شایدہ علم ہی ہونا تے پھر بھی یا کم نہ کرنا اے کیئے لو قرآن پڑھ کے وحلو شرک تو بعد اللہ تعالیٰ نے کہ سب تو بڑھا گناہ غفلت بھی دسیاں غفلان دا اللہ فرمانے نے بیڑا گر کند ہے تے غفلان شیطان شکار کردہ ساڑے نوجوان غفل ہو گئے نے اے نا نو کسے نے دسیاں ہی نہیں پھر مخالفت تے بغاوت لیکھو جی ایک طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام میں رات نو سونڈ لگے ہیں فلانے فلانے اذکار پڑھو فلانیا فلانیا سورتہ پڑھو اچھا بندہ او تے نہیں پڑھتا تے وڑ سب نہ کھیڑتا کھیڑتا گروپاں جی سونڈ جاندہ ہے رموڈ پھڑ کے کارٹون وندہ وندہ سٹوریاں وندہ وندہ سونڈ جاندہ ہے اے نے نبی پاک سنتی مخالفت تے بغاوت کیتی ہے یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتی نے عمل کیتی ہے اے ہی تے مخالفت تے بغاوت یار کام از کام میں نہیں تہنوں کینزا یار آٹھ بزار بدل اٹھا بزار آنی جو ہوندہ ہے تو وہ دا جواب نہیں دینا وہ دا جواب ڈی سی دوے گا مجز ٹریڈ دوے گا تو اپنے ٹائی مر لے دے مکان دا جواب دینا ہے تو اپنے پنچ مر لے دس مر لے دے مکان دا جواب دینا ہے تیرے کار جی جین دے آجی غفلت نہیں ہو ڈی چاہی دی چھتر پھاڑلا پاہ میں پوتوڑا دیا کہ چھوٹا ہے اللہ جاندہ جی تاڑے ماں باوی بڑے نیک نے کتے ہیں میرے دادا جی یاد آگئے اللہ انہوں نے دی قبر نور نہ پڑے میرا چاچا سی اللہ جاندہ بچیاں مانا سی فجر وڑے نیسی اڑ دا میں بے کے آؤ میرے دادا جی خدا دی قسمی ہو دی چار بھائی پھڑ کے انٹا دے دے سن ہونے تے اکھ چاہی آئی کوئی نہیں نہ رہ گیا دادا کی یہ تے ابا کی یہ تے ماں کی یہ تے نانی کی یہ ہونے تے بغیارتی دے بے ہی آئینے انہوں پرلے درجے دا بتتمیز بڑا کر آکے دیتا ہے اللہ جاندہ میں بالکل اپنے پتر عبدال مانجیدہ چھوٹا جی ہوندہ والدہ تے فوت ہوگی سن والد دازی نے دادے نہیں پاڑے میں وکھنا انہا جان لگیا اٹھانا انہا نہ اٹھنا واپسی انہا پھڑ کے منجا اٹھا دینا اس معاملے جو کوئی ٹیلمات نہیں پائی سونے دے چمچیاں چکھواؤ لیکن انہوں کو پتر گال سوننا ماہ دی ٹیلمات نہیں ہو برداشت جیندیا جی دعا کرو اللہ سونے ساڑے خاندانہ جو جنہیں پیارے دادا جان دادی جان نانی جان نانا جان والدین پہنا پائی تائے چاچے اللہ جنہیں ساڑے خاندانہ جو ٹور گئے اللہ انہوں نے یا کبرہ نور نا منور کا آمین جی تو اے ہو جی گالو اے ہو جی نیکہ فاکہ نو یاد رکھے کرو یارے ساڑے موسن نے اللہ پاک اے نا دے جننچ رتبے بلاند فرما دے استہود علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اے غالباً سورہ مجادلہ دا پہ آخری رکوع میں پڑے آئے اللہ تعالیٰ فرمان دے شیطان جنہوں کسے بندے تے گرپ اپنی مضبوط کر دا ہے اندر بیکھیو اپنی گرپ جنہوں مضبوط کر دا ہے سب تو پہلا کام میں کر دا ہے کہ شیطان بندے نو اللہ دے ذکر تو غافل کر دا ہے اندوے سال دی خوشی جو ایاشی بدماشی رات نو ہوئی یہ جو آج جو نہیں آج جو شرابان تے زنا چلنا ہے غیر مسلمانی کرنا ہے سارا کم مسلمان نہیں کرنا ہے کیوں شیطان نے غلبہ پالے ہے ذکر پلا آچھڑے ایاشی بدماشی جو لگے رہے ہر پاس سے دے شیطان چوکڑا مار کے بیٹھا ہے دو ہزار اکی دا پیکج جڑا میں تو آڑی خدمت ارز کرنا ہے آج دا میرا موضوع سمجھ لو شیطان سے بچانے والے اذکار کیے تو بچانے والے اذکار جڑا شیطان تو بچ گیا سمجھو ہر برائی تو بچ گیا ہر پیڑی شیط بچ گیا پائی جان اے تاڑا ازلی دشمن جے کن کھولے ابدی دشمن جے زدی دشمن جے شیطان تاڑا بڑا گندہ دشمن جے عام دشمن پرچے کٹ ہوں دے سلا کر دے ججان دے نال دے وکیلان دے نال پا جی کہ دسو اے تکیڑی دفعہ لائی ہے اے باہر نہیں آنا چاہیدہ بندہ اے دیتے بھی کوئی دفعہ لائے بھی باہر نہ آبے اے نوہ ہٹے کٹے نوہ پال کے رکھنا ہے سیرتے پیار اور فرمایا انسان تیری عقل دے پڑھ دا پہ گیا میں نوہ چھڑ کے شیطان نا یرانا لانا حالاں تیرا دشمن تجنے میرا ذکر چھڑ کے اے شیطان نا یاری لائی گانیاں دے نال فہاشی دے نال بے غیرتی بے حیائی دے نال اللہ فرمایا جنے بے سالی غالمین بادلا اے نا ظالمہ دا بدلا بڑا پیڑا ہوئے گا انجام بڑا برا ہوئے گا پائی جان ہے تو اڈا ازلی دشمن جے تو اڈا اصلی دشمن جے اور ایک گالتیا آنا سنو اے جملہ میرا اے تو اڈا زدی دشمن جے ایک خطہ چھڑ دا بڑا ٹیرس دشمن جے میں اللہ جاندہ جے اڈا ٹیرس دشمن زندگی جو بیکھے ہی نہیں تے گسانہ کرے ہو میری گالتا میں مباد نہیں گالکار جانا تے جنہ کھلا انہوں اسی چھڑیا ہے نا کسے دشمن نو اے نا کھلا نہیں اسی چھڑیا جنہ وڈا پٹا ہے نو پاگے رکھنا چاہیدہ سینا کتے نو انا پٹا پاندی لوڑ نہیں جنہ اے سے زدی دشمن نو پٹا پاندی لوڑے جنہوں اسی کھلا چھڑیا ہے تے دندناندہ پھردہ ساڑے کرانچ جنہ چوی شتان جے تے انسان چوی شتان جے جیڑا انسان اے کن کھولے ہو شاید تُسی اے جملہ پہلے نہ سنے ہو جیڑا تا ڈائی آر تا نواندہ نا آؤ اے فلم ویکھیے آؤ اے زنا کریے آؤ اے نجیل طلق کریے آؤ فلانا کام کریے اے انسان نہیں ہوں اے شیطانی اللہ دا قرآن کہندہ ہے کہ شیطان جنہ چو میند شیطان بلکہ ہونتے جڑے اے جنہ چو شیطان نہیں انہوں لگتا کہ ریسٹ روستے دیں انہوں نے انسان نا چو یہ ہو جے شیطان تیار کر لینے کیوں انہوں نے اے نا کوئی ورک کرن دی لوڑ اے نا شیطان نا پیشان ہو شیطان نا یار بنائی جیڑا تے نو ماں پی ہو تو چوری چوری اسازہ تو چوری چوری گند وہاندہ تے گند کراندہ ہی نا اے شیطان تیرنا چمڑے گئی تیرا یار نہیں ہو تیرا شیطان ہی انسان نہیں شیطان اے نو پٹا پاؤ جس کا اردی اندر فہاشی ہے اس کا اردی اندر شیطان جے جس کا اردی اندر غفلت جے اس کا اردی اندر شیطان جے جتے حرام جے ہوتے شیطان جے لو جی میں بڑے ہی اختصار دیں ناڑ اے ویسے تھے چھے گل لانے لیکن بنیادی طور تھے وہ چار ماندیا نے کنیاں اے چار ازکار ذین چرکھیو اے نا نونا کسرتنا پڑھ دے ریا جے انشاءاللہ اللہ تانو تے تو پاڑی اولاد تے نسلنو ہر قسم دے شیطانی اس رات تو بچا کے رکھے گی اے کہ دعا کرو اللہ پاگ سانو شیطان دے شرط و مفعوظ فرمائے اللہ سانو شیطان دے مکر تو مفعوظ فرمائے شیطان تانو لڑائی واللہ کے جاندہ جے تو انہوں پتہ کہ اندر اے 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 ماف نہ کریں اے اے ماف نہ کریں تیری دے عجت نہیں رہنی فہشا فہشیدہ حکم دیندہ جے نجاز تلکا نکالے پاسے نہیں جان دے گا زنا آڑے پاسے گھڑے گا حرام آڑے پاسے نجاز تلکات آڑے پاسے کھڑے گا گندے کم تاڑے کو کرائے گا ہونے انہوں پتہ پانے ہیں میں تو آڑے سامنے چار ازکار رکھنا انشاءاللہ بچی ہوئے اتنے پبندی کرو تے پتروں میری یہ گالو سوڑ لو پنجی سال تو بعد مڑکے بھی تسی اس پاسے یہ ہوڑے ہیں تے بچیا ہونے شروع کر دے انشاءاللہ جدا تیری روح قبض ہوئے گی تیری روح چو بھی انشاءاللہ خوشبو آئے گی فرشتے بھی مہک مہک جانگے کیسی پکیزہ روح آگی ہے پترہ راتان دے گزری جانی ہیں بچیاں دے گزری جانے ہیں انہوں پٹا پاکے رکھے صدلی دے زدی دے ٹھیکی قسم دے شیطان نوں الہ العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جڑے یوٹیوب دے دوبارہ جا کے جمعہ سنڑتے ہیں نا تمہیدی اللہ بات بار بار سنڑیا کرو اور جڑے میں وی پچی منٹ لائے نے ماشاءاللہ تبارک اللہ پورے خطوے دا خلاصہ کئی کتابان دا خلاصہ میرے اور دو آٹے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ لوگو اللہ تعالیٰ دا زیادہ ذکر کریا کرو اذکر اللہ ذکران اللہ دا زکر کریا کرو بہت زیادہ ذکر تھوڑا نہیں بہت زیادہ ذکر اللہ جی بہت زیادہ ذکر کرانگے فیدہ کی ہوئے گا فرمایا اللہ اللہ کم تُفْلِهُونَ ہر مسئلے اندر کامیاب ہو جاؤ گے ہر معاملے اندر کامیاب ہو جاؤ گے شیطان تے فتح پال ہو گے شیطان تو اٹھا بغلوب ہو جائے گا شیطان تو اٹھا جڑا ہاتھ کھڑا کر جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا تے جڑا شیطان ہو دین جی جو جویں مسلمان ہو گئے ہیں سکڑ کے مچھر دے پارجنہ ہو گئے ہیں یہ بھی گالا کی کہجے نبی اللہ علیہ وسلم نے دی ساتھو پتہ لگ دا ہے کہ یہاں نے شیطان نہ ہو جا پیار پایا ہے اوہ ہاتھینا بھی بہتا طاقتوارے کی ظاہرہ جی دونوں غزا دے کے رکھنی ہے گھڑا دی غزا دے کے رکھنی ہے گھڑا دی غزا دے کے رکھنی ہے گندے پروگراما دی حرام دی تیونے دے ہٹے کٹے بدماشنے پڑھ نہیں ہیں تی نبی اللہ علیہ وسلم نے سبب ہے کئی مسلمان ایسی ہوندے انہیں انہا دا شیطان مچھر نالوں ہی ہولا ہوندے ہیں اللہ اسے گندے نو مچھر دو بھی ہولا کر دے اینا دی آمین اللہ ویکھی ہولا کر دے اس ہٹے کٹے نو اینا مچھر نالوں ہی ہولا کر دے اینہ ساڑی پاہی جا نکوہ کھوٹی کرنی جی انہیں سہنو ادن شرمندہ کرنا جے جدن اسی اللہ دی بارگاہ جے پیش ہونا ہے انہیں جنہوں پنجابی جائے جنہوں موہ تھی ہاتھ پھیر کے آکھے ہیں تڑی لا کے آکھے ہیں پھڑ مار کے آکھے ہیں احمد صحیح بھیا کہیں جے راف پڑھو صورت راف انہیں تنگڑ کے آکھے ہیں میں نے اللہ تھوڑا جے موقع دے اینا تیرے بندیاں میں تیرے موہ بخون جگا جے چھڑھنگا تو میں نے ہوں ہی شیطان کنے کرنا ہے میں اگو دی بھی ہے میں نے ہوں پوانگا لفظ یہ دے اس گندے دے لفظ یہ پلید دے اس خبیص نے آکھے ہیں میں نے ہوں اگو میں پوانگا پچھوں میں پوانگا سجیوں میں پوانگا کھبیوں میں پوانگا اٹھوں میں پوانگا تھلیوں میں پوانگا میں تیرے شکر گزار نہیں رہنے دینے تیرے بندے کھانگے تیرا پینگے تیرا ہنڈا ہنگے تیرا تیرا گیت نہیں گانگے اس بدبخت نے آکھیا اللہ تیرے گیت نہیں گانگے کھان ہنڈا ہنگے سارا کچھ تیرا اِنہ دے مو میں کالے کرانگا اللہ اس لانتی دے گندے ازائم تو سانو بچندی توفیق تا فرما اصحاء اللہ اس لانتی دے گندے ازائم تو بچندی توفیق تا فرما وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرَ اللَّهَ لَكُمْ دُفْلِهُونَ اوئے لوگوں سب نالو زیادہ پٹا پاندی لوڑ جے کتے نوئے نا پٹا پاندی لوڑ نہیں جے سور نوئے نا پٹا پاندی لوڑ نہیں جے اے سب تو بٹا سور جے اے شیطان جے جڑا تو آٹے کارو جاڑ دا جے جڑیاں تو آٹیاں زندگیاں جاڑ دا جے جڑا جوانیاں برباند کر دا جے تنہیاں پلید کر دا جے آؤ میں دو ہزار اکیدہ ازکار پیکج بیان کرا چار ازکار تو آٹے سامنے رکھا ہے انہوں چل دے پھر دے پھین دے اٹھ دے کسرت نہ پڑ دے ریا کرو انشاءاللہ روحانی طور دے اللہ فانگ تو انہوں صحت اتا کرے گا تخوییت اتا کرے گا روحانیت اتا کرے گا نورانیت اتا کرے گا سب تو پہلے گالے جے شیطان دے شردوں بچنا ہے شتانی اسراتوں بچنا ہے شتانی معاملاتوں بچنا ہے شاب دو پہلا قامیں تعوض بہت زیادہ پڑیا کرو اشتیازہ بہت زیادہ پڑیا کرو تعوض دمانہ کیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ دی پنا چاننا ماں اے شیطان مردوں دے گوڑوں اللہ میں تیریاں حفاظتاں بے چاننا ماں اللہ میں تیریاں پنا ماں بے چاننا ماں سانو تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکہ شیطان ملی بیٹھا ہار موڑ مالکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلکہ اللہ پاک نے قرآن جو فرم یہ کتی آپ قرآنی دعا یاد کر لو بڑی گالے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی دعا پڑھے یا کرو تیمتی ہیں کیا کرو پڑھے یا کرن رب اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا رب این یحضرون بچیا دعا یاد کر لے رب اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین اے میری اللہ میں شیطان دے وسوسیاں جو تیری پناہ اندران ناما اے تعوذ اللہ نے قرآن اندر سکھایا ہے نبی باگ دے ذریعے میں نوت تینوں سکھایا ہے رب اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین اے میری اللہ میں شیطان دے وسوسیاں جو تیری پناہ اندران ناما واعوذ بکا رب این یحضرون اللہ میں ایس گال جو میں تیری پناہ اندران ناما کہ شیطان میرے کل حاضر ہو جائے انہوں اپنے کل حاضر اوڑ دینا انہیں کارچ حاضر اوڑا ہے تینے خرابی پانی ہے تیری غمی چینے حاضر اوڑا ہے تینے خرابی پانی ہے اس اللہ نے تیری خوشی چاہدر اوڑا ہے تینے خرابی پانی ہے واعوذ بکا رب این یحضرون رو رو کے پڑھے آ کر اللہ بدبخت میری زندگی چاہدر نہ ہوئے میرے خون چاہدر نہ ہوئے میرے جسم چاہدر نہ ہوئے میرے کاربار کاروبار سے بدبخت دشمن میرا حاضر نہ ہوئے اوہ بیٹا چل دا پھر دا ایک قرآنی دعا پڑھے آ کر ہے دعا دی دعائی تے ایک کے کرف دیا کنیاں نے کیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پت مڑا جائے گشہ چڑ جائے اللہ نہ کرے کو فہاشی آ جائے کو بے حیاء عورت آ جائے اور بچیاں کتے کو چانس بن جائے کہ ہتھے کتے میرے کو گناہ ہو سکتا ہے پڑھے آ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اعوذ بکا من حمزات شیاتین وعوذ بکا رب این یحضرون تعوذ پڑھ دا ریا کرے دے اندر بڑی طاقت قرآنی آکھے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِن الشَّيطانِ نَزْغُن فَسْتَئِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعُنْ عَلِيمُ شیطان دا کوئی وسوسہ آوے شیطان ولوں کو حرک دوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے رب اعوذ بکا من حمزات شیاتین اعوذ بکا رب این یحضرون اے جڑیے قرآنی دعا پڑھنی ہے ایک دعا کتاب الازکار صبح شامد ازکار اندر میں لکھی ہے اے ذرا کروڑ کے پڑھ لیا کرو کروڑ کے معنی ذرا توجہ نہ پڑھ لیا کرو اللہم آلم الغیب وشہادہ فاتر السماوات والارض رب کل شیئے والملیکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر شیطان وشرکہی اے دا مانائے we اللہ زمین و آسمان دا عالم الغیب توو ہے زمین و آسمان او پھانن والا دے پیدا کرن والا توو ہے ہر شیئے دا رب توو ہے اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں میں نفس دیا شرارتا تم ہی تیری پنا اندرانہ ماتے اللہ میں شیطان دیا شرارتا تم ہی تیری پنا اندرانہ اے گندہ کی تے من شرکتے نالا دے اے گندہ کی تے من حرامتے نالا دے اعوذ بکا من شر نفسی خیر میں جڑیاں چار گلہ کرنیاں پہلی گل میں کر چکے ہیں اللہ سانو رج رج کے تعوض پڑھن دی توفیق تعافر بائی جان عوض باللہ من الشیطان رجیم بڑی وڈی دعائیں ایدر بیکھو دعا کر میں پہ آ اللہ منو پوت دے دے اللہ منو صحیح دے دے اللہ منو ہر چھوٹی وڈی نیکی کرن دی توفیق دے دے اللہ میرا فلانا کم کر دے پھر بیچ وجہ رکھی کریں کرو دس وری پندرہ وری وی وری کیا کرو اعوض باللہ من الشیطان الرجیم اعوض باللہ من الشیطان الرجیم اعوض باللہ من الشیطان الرجیم ایک کروڑ کروڑ کے باہر اے ساڈے جی غفلتا ہوں جی اے وابیو او بریلویو اے دیو بندیو اے نوے درود لبن دی لوڑ نہیں جی اے نوے چھو منتر لبن دی لوڑ نہیں جی اے نوے چھلے کڑے تاگے لبن دی لوڑ نہیں جی اے گسانہ کرے اے نوے بابے لبن دی لوڑ نہیں جی تاڈے نبی پاک اے نوے ساری ہیں شہمہ دسیاں جے اے یار سیرا میں نوے پڑھن دا طریقہ نہیں ہوں دا میں نوے طریقہ کیا ہوں نا سی میں نوے دے مولویاں نے پا دی تا چھلے آن دے پاسے کڑے آن دے پاسے تاگیاں دے پاسے تویز آن دے پاسے میں نوے طریقہ کی تھوں دا میں نوے دے کسے مولوی نے چاڑ جی نہیں دسیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف قرآن پڑھ لگیا نہیں پڑی دیا بڑی وڈی دعا ہے اے تے چل دیا پھر دیا پڑھو جدوں میں دعا کرو رو رو کے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یا اللہ مردود شیطان میں وہ لے گئی اپنے پاسے اللہ میں تیری حفاظت اندرانا تیری پناہ اندرانا اللہ اس خبیص دشمن دے شرط اللہ پاک میں نوے حفاظت عطا فرما وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرَ اللَّهَ لَكُمْ تُفْلِهُونَ چار دن راج راج کے پڑھے ہو تے کسرت نہ پڑھے ہو تکلیف ہونو بڑھی ہو نہیں جے لیکن چڑھ کے پڑھے ہو پنجابی دا لفظ دا چڑھ کے پڑھے ہو کسرت دے نال پڑھے ہو جیڑا سانو رزلٹ نہیں ملتا اسی کسرت نہیں کر دے اسی چیک کرنے ہیں ٹرائی کرنے ہیں لو جی ماشاءاللہ دو ہدار اکیدہ اذکار پیکج جاری ہے پہلی غل میں مکمل کر دیتی ہے اللہ سانو راج راج کے تعوض پڑھن دی توفیق دے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرَ اللَّهَ لَكُمْ تُفْلِهُونَ اے ساریاں نیکیاں نڑو آسان نیکیدہ نہ کیے ذکر بلکہ میں ایک ہور لفظ بولنا ہوں چونکہ ماشاءاللہ میں قرآن نو دی سی روشن جی بولنا ہے میں کہنا ساریاں نیکیاں چو اچھی نیکی ساریاں نیکیاں چو اللہ نو محبوب ترین نیکی نہ ہنگ لگے ماری جی زبان ہلا نہیں ہے مالک نے قبولی ہے دے سارے بھوئے ہی کھول دے دے سارے ب Parent ترین اور سب نالو بہترین بلکہ منو کہنے دیو میں انشاءاللہ ہبا لیندہ بھی ذمہ دارا سب نیکیاں نالو چوٹی دی اللہ نو جڑی سب تو پسند نیکی ہے اس نیکی دا نام زکر اتھے دعا کرو اونا ملنگا واسطے اونا عاملہ واسطے اور اونا مجرمہ واسطے جنہاں نے تانو زکر تے نہیں لیا تانو تویزہ تے لیا تانو چھلے یاں تے لیا تانو کڑے یاں تے لیا چھوٹی چھوٹی گالتے پیسے لوٹنے ہوئے انجی ڈاکہ مارلا داری را کے جو ڈاکوہ ڈکیٹی کرنے انجی ڈاکہ مارلا عورت گئی ہاں تاڑے تے کسے نے کیتا ہے تے بڑا ہی سخت کیتا ہے تے بی بی آنو تو ہی کہہ دو وہ بڑا ہی سخت اچھا بے میرا اچھا ہاں انشاءاللہ میں لاج کریں گا تے پانچزار رپیا ہونے دے جو ٹوٹل تاڑا سوڑا زار لگنے ٹوٹل کنے لگنے ٹوٹل کنے لگنے ٹوٹل کنے لگنے ٹوٹل کنے لگنے تو نبی رسول راپن تے نو اکنے کیا ہے کہ دو سوڑا زار لگنے گا تے نے ٹھیک ہونے تے نو کونو داس گیا ڈاکہ مارلا بدبختہ ڈاکہ مارلا ڈاکہ مینو قتل دیاں تمکیاں دیو مینو گاڑیاں کٹو اللہ دی قسمیں مجدو اپنے کرو نکلنا گڑی دے بے نا جان تلی تے راکے بار نکلنا مینو ہر دعا اندر کہنا یا اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان تے شہادت والی نصیب کر دے کوئی بندہ مینو حق بیان کرن تو روکے دکھوے جی ذرا کم ٹلا راکھ لیا کرو منڈا مینو نہیں پڑھنا اندہ جیڑی رات میری قبر اندر ہے میرا ایمان اللہ دی قسمیں میں فیصلہ بعد اندر نہیں رہ سکتا دین دے و ڈاک وہ ڈاکہ مار لو باز آجو ہے نا حرکتان تو دین تے جو ڈاکہ مارنے کسے تھے چکے تھے ڈاکہ مار لے شاید چھوٹا جرم ہوئے تو انہیں پنجزار ہون دے جا تے لاج میں شروع کرنا ہے ٹوٹل تیرا خرچہ سوڑانزار ہون ہے اعوذ باللہ من الشیطان بہت پڑھے آ کروے لوگوں سمجھو سمجھو اللہ جان دا جا اپنیاں بچیاں دے اپنے بچیاں دی روحانی تربیت کر جاؤ دوسرا جڑا میں ذکر دسنا جاننا ہر پاسے شیطان چوکڑا مار گے بیٹھا جے ہر پاسے شیطان دی پوجا جاری جے تے بابا جی براہیم اپنے ابا جی دا ترلا مار دے نیا آبا تے لا تابد شیطان ابا جان جی شیطان دی پوجا نہ کرے ہو شیطان تے رحمان دا بڑا نافرمانے اور لوگ کو شیطان دی پوجا جاری جے پہلی گالے تاوز پڑھ دے رہے آ کرو اعوذ باللہ پڑھ دے رہے آ کرو ویسے تے جڑا بھی ذکر پڑھو گے شیطان اپنی موت مر جائے گا کوئی بھی ذکر شیطان نو چنگا لگ دا ہر ذکر پامے ہو لا الہ الا اللہ پامے کوئی بھی ذکر شیطان نو اے جی لگ دا جی گوڑی یار لیکن چار ذکر میں کیوں دا سرے ہیں انہا دے بارے نبی قل قائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے بالخصوص کہ شیطان نو پٹا پاناستے شیطان نو شکست دینواستے چار ذکر بہت ضروری نہیں دوسرا ذکر ہے وے سورة البقرہ پڑھے آ کر کی چالی یار جے تو انہی پڑھ دا گال سوڑ نو انہوں کیا کر پتر تیئے پڑھ چڑھ اچھا اینج کرو تین نو مانے تین پتر نے بھاری لا دیو بند دیو ایک دن پتر تن دوسرے دن تیسرے دن اے ہو جا چاہی کوئی نہیں ہے اے ہو جا چاہی کوئی نہیں ہے یار وہ مسلمانوں سانو کی ہو گیا ہے اصل جا سانو مولوی نے اس پاسے لاتا ہے اہہہہہہہ نہیں ہے تینہوں کوئی لوڑ نہیں ہے میں بچیاں سپاہے پڑھا نا تون مار بس دوسرے آنوں مطلب ہے کہ مروڈ دے دیں کٹ کے پھاڑیاں کٹ دیں فروٹرہ دیں سیو کٹ دیں اہیں سپاہے لے گئے آ جانگے اہیں دنو بخشواد آگے تینوں کی لوڑ پہی ہے بچیاں کولوں دے بچیاں کولوں پڑھا چھاٹ پڑا ہسی مار گئے نالے مروڈ کھاوا گئے دن آلے سبارے پڑھا لے تینو دینے لیا مرودہ دے فروٹ رہا دے تکھی رہا دے کنی چمبے دی گالتا لو لگی ہے حقیقت ہے کنی جیب دی گال میری لگی ہے ایک کاری صاحب کی بے کہیں دنے کہ واری لازیو ایک دن نو پڑے ایک دن پوتر پڑے ایک دن تی پڑے ایک دن بی بی پڑے تے ایک دن ما شاہ اللہ آپ بھی کوئی متکار لیا کر سورة البکرہ کارج کھولیا کرو پڑے آ کرو کچھ نہیں جے کار ساک دے دے ہوں تے یوٹیوب تے عام سارے کراچ نے کم از کم کچھ سورة بکرہ دی تلاوت ہی لا دیا کرو کم از کم سورة بکرہ دی تلاوت چلا دیا کرو شیطان پاس جاندہ جے ناس جاندہ جے نبی پاہ فرماندے نے اس کارج شیطان نہیں واسدہ جیسے کارج سورة البکرہ پڑی جاندی ہے تے سورة البکرہ جو دو چیزانو ہم یہ دینی ہے بالخصوص کیڑی کیڑی اللہ لا الہ الا ہوا لحی القیوم لا تأخذہ سنتوں ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذل لذی اشفع عندہو اللہ بئذن یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم و لا یحیطون بشیء من علمہی اللہ بماشا واسعہ کرسیوہ السماوات والارض و لا یعودہ حفظہما وہوالعلی العظیم ایدر گرسی پڑھ دا ریا کر پڑھ دا ریا کر پڑھ دا ریا کر ایدر ترجمے تے غور کر دا ریا کر اللہ تیرے تو سوا کوئی نہیں اللہ تو انہوں نید بھی نہیں آنڈی تے اچھی بولو اونگوی نہیں آنڈی تو تسی کیوں کبرائے کبرائے پھر دیو تو انہوں تسی تیو انہوں رب منے ہے جنہوں اونگوی نہیں آنڈی اچھا کئی لوگ انہوں دین نال بڑا پیار ہے ایک لندن چا میرا دوست ہوں دے میں انہوں آنڈا ہے شایخ صاحب سے آلکوٹی ہے نا شایخ صاحب اللہ انہوں اونگ نہیں آنڈی تے کہ نیند کہنے دی کی لوڑ پہ اسی جے اونگ نہیں آنڈی تے نیند کی تھوڑی ہے حالاں اگر اصولی طورت ہے میڈیکل میں تو انہوں دسا نا چونکہ تھوڑا جینہ چیزیں انہوں میں پڑھ دا رہنہ اونگ الگ گئے تے نیند اور کئی بندے نے انہوں اونگ ہی ہوں دی یہ نیند تو میں انہوں شاید کہتی زندگی چونگ نہیں آئی جیدو ہوں دی یہ سبر یہ نہ کر کے تھکی ہوئی دا اب میرے ڈریور حران ہوں دے نے ماشاءاللہ ٹھارا ٹھارا کہیں تے اللہ جاندہ تصور ہی نہیں اونگ دا ماشاءاللہ تبارک اللہ اونگ الگ گئے تے نیند ہے اللہ تبارک وطالہ نو اے تسیوں نو راب منے جین نو اونگ بھی نہ ہوں دی جے راب نو اونگ آن دی تے یونس دیاں مچھلی دے پیٹ جکاؤن سوڑ دا اور جے راب نو اونگ آن دی تے میرا یزدانی شیطان دا سی نا نو دیاں کسٹیاں پاہر گاؤن لاؤن دا اور جے میرے راب نو اونگ آن دی تے حضرت عبراہیم نو آگ دے شولے چکاؤن کر دا اے تیرا راب جاگ دے لا تأخذہو سنتاں ولا نوم توں اے تھے کلی پاگے بے اور مولکاں تسی میرے علاج ہے تسی حیون قیوم جے زندہ جے قیوم جے تے کیم رین دی حالتے وے اونگ نیندہ تصور ہے تے چلو جے اونگ تے نیندنو ایک وی کہلوو نا تے مزید تاقید واسطے وے مسال دے طور سے مستنا کہی نا پاہ جی گل سنو اے تھو نا کیڑی ننگ ساکتا ہے اچھا گال سنے ہو اس گالچ وزن ہے جی میں کمانا ہی تھو کیڑی نی ننگ ساکتی یا میں نرا کمانا ہی تھو اونٹ او بولو ایک لفظ بولا گا مان دے رہے تھو گالچوں نہ پار تو میں کہاں گا پتر نا آج تھو کیڑی ننگنی ہے تے نا آج تھو اونٹ ننگن ہے گالچ وزن ہے کے نہیں اللہ نو اندہ تصور کوئی نہیں اونگ دا تصور کوئی نہیں خیر سورة البکرانہ پیار کرتے بلخصوص ایت الکرسی یار میرا ترلا سمجھنا ایت الکرسی دا ترجمہ یاد کر اینو نفلا چھ پڑ اینو سنتا چھ پڑ سورة فادیہ پڑھن تو بات ایت الکرسی پڑھ لیا کر دس وری وی وری پنجاب وری ہر نماز تو بات ٹھیر کی آرام نہ پڑھ رات رو سونڈ لگا ایک وری پڑھ بات چو بھی پڑھ دا رہے جے کر دے اندر کوئی شیطانی اثر زیادہ محسوس ہوں دے بار بار رات رو ہے ایت الکرسی پڑھ دے رہو جڑا بندہ تاوز پڑھ دے سورة البکرہ پڑھ دے سورة البکرہ دے وی چیت الکرسی دے دوسری چیز سورة البکرہ دیا آخری دو ہے تا میں تھی اپنے درجنوں پروگرام مچے گل کہے چکے ہیں مسلمانوں میرے کڑ الفاظ کوئی نہیں جے جڑا بندہ سورة البکرہ دیا آخری دو ہے تا رات رو سونڈ لگا پڑھ دے اپنے نفلا اندر پڑھ دے اللہ پاک بن منگیا انہوں دو ماہ جہانہ دیا ساریاں خوشیاں عطا کر دن دا ہے شیطان بھی مر جان دا جے شتونگڑے بھی مر جان دے جے مچھر نڑو ہولے ہو جان دے جے تاوز پڑھ دے آ کرو وَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرَ اللَّهَ لَاكُمْ تَفْلِهُونَ تاوز پڑھ دے سورة البکرہ سورة البکرہ دے وی چکے دو گلہ کی تھی ایت الکرسی دے سورة البکرہ دیا آخری دو ایتا تیسری گل سن لو جے چاندے ہو کہ شیطان دے غلبے تو بج جائیے شیطان دے اس رات تو بج جائیے پھر میرے ویر سورة البکرہ تو بعد قرآن پاک دے آخری تنوں کل گنگنانتا ریا کر اللہ پاک شیطانی اس رات تو پاک فرما دیں دے نے کل ہو باللہ ہو احد پڑھے آ کر کل ہو سبی رب الفلک پڑھے آ کر کل ہو سبی رب ناس پڑھے آ کر رات نوں سون لگا تین تین وری پڑھے آ کر اتھان دے پھوکے جسم تے ملے آ کر سبا دے شام تین تین وری پڑھے آ کر ہر نماز سبا دے کک وری پڑھے آ کر اوے میرے بچیا پترانوں کہا دے میرے پتروں ناشتہ نہیں کیتا کوئی گل نہیں دویار دا کھانا نہیں کھاتا کوئی گل نہیں شام دا کھانا نہیں کھاتا کوئی گل نہیں کوئی نی پتر ایک دن نہیں می کھاتا دے کوئی نہیں قدی روزاوی دی راکھی لئی دے نا بچیا لیکن پتر صبح مووزات تو بغیر نہیں کرنی شام مووزات تو بغیر نہیں کرنی رات مووزات تو بغیر نہیں کرنی باقی گال سنو ذکر تے ڈاس آنے ناڑے اپنی ریڈی تے سعودہ بہی دے جاؤ تے ناڑے ہولی ہولی پڑھ دے رہا وہ پورا خطبہ میرا یوٹیوب تے آج ایڈی تو انو کتاب دیتی ہے ذکرِ الائی سے مارفتِ الائی تاک ماشاءاللہ میں پنگی صفحے لکھے نے آدھے فضائل تے ترجمے تے اور ذکرِ الائی سے مارفتِ الائی تاک جیڑی بار کتاب ہے چاریس صفحے لکھے میں ماشاءاللہ اعتل کرسی تے پورے دین اسلام دی اندر جنی فضیلت اعتل کرسی دیئے میں اس کتاب اندر جمع کر کے الحمدللہ امدی خدمت اندر پیس کر چکے ہیں آخری تنوں قول ترجمہ مانا لفظی ترجمہ فضائل سارا کوئی تو انو ملے گا ایک دکانتے رکھلا ہاں جی دو کوئی ادھا کنٹا بھی ٹیم ملے ادھا کنٹا دی آر بندے نو لب بھی جاندہ ہے چیزیں پڑھتا رہا کر آخری گل سن لو پھر نماز کھڑی کریے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے تعوض پڑھو گے شیطانی شر تو بچ جاؤ گے سورہ بکرہ تے ہو جیتا کرسی دے سورہ دل بکرہ دیا آخری دو ایتاں پڑھو گے اے کافی ہو جانگیاں تیسری گالے وے آخری محفظات آخری تنوں کل اللہ پڑھن دی توفیق دے بار بار اللہ پڑھن دی توفیق دے میاں بیوی دے جڑے چگڑے نے نا ایدھر بیکیو میاں بیوی دے چگڑے کاروباری معاملے وگڑے پتا کیا ہونے تو جو کریو نظر بادہ تو انو پتا ہی نہیں نظر کی ڈی چھے تیلہ کی جاندی سونے کپڑے پاؤں دے ہو سونہ لباس پاؤں دے ہو تے تینوں کیا کرو پتا نہیں ہے ہوجیاں گلہ کری دیاں نہیں کری دیاں میں اللہم دلہ جدوں میں کرو نکلنا میں اپنی بچیاں دی ڈیوٹی لے پتر تسی میں تے جو کرنا ہے کرنا ہے تسی منہوں پڑھ کے ضرور پھوکنا ہے بیوی دی ڈیوٹی لاؤ بچیاں دیاں ڈیوٹیاں لاؤ اللہ نے تو آڈے کار سونے گڑیاں سونیاں شکلان سونیاں پھر تو ماشا اللہ کپڑے بھی پا لیندے ہو بول دے تے دکانا بھی تے ماشا اللہ دے دکانا دے بیا گئے کئی جیدے ماشا اللہ تجارتاں کر دے نہیں تے گاگ نو ڈیل کرنا بھی ایک اور یا سوڑا مجال ہے میں کئی بندے بیکھنے خود آدھی کسمی ہو دے انجت کپڑا بھی دے نہیں تے مرچاں بھی دے نہیں وہ بندے روی دکانتے را کھلیں دے اخلاک ہونا چاہیدے جیدے ہاروڑے مو دے بارہ بجے انہوں نے دکانداری کی کرنی وہ ایک بندہ ترکے کٹی دے وہ چاچینہ ہو دے یا دیکھے ہی نہ ہونے گو گالا پوچھلی جیو اگگو مد وہ گونو اندہی آر تو گالتوں نے سودا ویچنی دکان کھولی ہے لڑنا ستے کھولی پہلے ایدے باندے کارلے بھائی جان بہت خلاک اچھا ہونے چاہیدے اچھی گفتگو ہوئے اچھا خلاک ہوئے بندے دے اچھی معاملات ہوئے اگر کئی منہوں بندے یادنے شایق صاحب جڑے شرابان پیندے نے جڑے زنا کردے نے گندے کم کردے نے انہوں نے کدی جینے چمڑے انہوں نے کدی شیطانی ہے اجیدوں دن نماجیاں نہیں ہوندے میں کہہ ہوتی آپ شیطان نے انہوں کی چپڑے میں کہہ تیرا دماغ کم کردے ہو دے آپ شیطان نے امان تار نہ دس ہو نہیں تسی گال ہاس کے نہ گوا ہو میں تارہاں مسئلہ حالکی تا ہے بڑے لوگ پہنچ دے جئے اجیدوں مسئلہ ہوندے ہیں میرے جے طالب اللہ انہوں نے ہوئے گا کسی حضی صاحب انہوں نے ہوئے گا کیونکہ شیطانو تکلیف انہوں نے کھوڑوئے نا انہوں نے تو انہوں کی باتا شیطان میڈے اٹھوکنہ دکھی ہے اوڈا باسنی چالدہ تے اللہ انہوں دکھی رکھی ہوروڑی آمین کو یا اللہ انہوں آخری سادک دکھی رکھی میرے تو نہیں ہیں ساری انہوں تو ہی دکھی رکھی میرے پیارے پائیو ساری طاقت اللہ پاک دے ذکر اندر جے ساری طاقت اللہ پاک دے ذکر اندر جے ان جڑا بندہ شراب پیندہ ہے شراب ویچ دہ ہے وہ انسانی شیطان ہے کے نہیں تے جنی شیطان پریشان ہے کہ وہ اپنے نوی لویٹا ماری جائے انہیں ہو چکی کڑنا ہو دی ہو جاڑا ہی کام کر رہا ہے نہیں سمجھے اس واسطے اے جڑے غیر مسلم ہوں دے نے جڑے بٹے گناہ کر دے نے گناہ کر دے نے تے گناہ وانتے لوکانوں لندے نے وہ آپ شیطان نے انہوں کی چمار نہ جے انہوں تانی جے چمبر دے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایزی وکار کراندیاں لڑائیاں کاروباردیاں بندشاہ اے نظرِ بَد جی اس واسطے توانو پائی اللہ اور برکتان دوے دے سیتان دوے اے آخری کل بہت زیادہ پڑھ دکان تے بیٹھے تے پڑھ دے ریا کرو پہے دیتے لے اور مارف تے لائی چو پڑھ دا ترجمہ تو آڈے انشاءاللہ آنگنگ چو خشبو آئے گی اے نظرِ بَدہ بڑا بڑا علاج ہے پندیانو پتہ ہی نہیں لگ دا میں ماہ شاءاللہ تا اندر سے ہے کہ میں دام چاڑا نہیں کر دا اگر میں کروں پھر میں ایک بیان نہیں کر سکتا اب ماہ شاءاللہ بڑے بڑے میں لاج کرنا صرف نظرِ بَد دن دیئے نہ گالے ڈاکٹرانو سمجھ آئیے نہ کی مانو سمجھ آئیے نتیجہ نکلے ہیں نظرِ بَاد دے اولاد نہیں ہو رہی نظرِ بَاد دے جڑے کامنو آتھ پندہ پریشانی نظرِ بَاد دے علاج نہیں کیتا آخری گال سن لو سب دو پہلے تاوز دوسری گال سورہ دل بکرہ اے دے چاہیت الکرسی تے آخری دو ہے تائنہ نا خاص محبت چوتھی گالے آخری محوزات تیسری گالے آخری محوزات تے چوتھی گالے وے کم کم صبح تے ٹیم دس وری شام دے ٹیم دس وری یا صبح تے ٹیم سو دفع تے شام دے ٹیم ویسے تے چل دے پھر دے پڑھ دے رہا کرو اے دھڑا ذکرِ نبی پاک فرمان دے یا جب پڑھ دے ہو جان دے بندے دے شیطان دے درمیان حرزن لشیطان ایک رویج میں پڑھے اجارہ اللہ من الشیطان اللہ اس بندے نے شیطانی جنہوں جو کڑھ دے ہیں اے دعا بہت زیادہ پڑھے آ کرو کیڑی اے درم ایک ہو ترجمہ سوڑ لو میرا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو کل ہے تیرا شریک بھی کوئی نہیں دینوں پتہ ہے کہ طاقت ہی ہے اس لفظ اندر لوگ کہاں انہیں اللہ دے شریک کھڑے کی تے رابد پتر بنائے رابد بیٹے بنائے فرشتی ہیں انہیں رابدیں ہیں تیاں کیا جدو دو ہے لفظانے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ جے تو کک پتی ہے نا تے اینے جملے نا تے لک پتی ہو جانے اللہ تیرے تو سوائے لا کوئی نہیں تکل ہے تیرا شریک کوئی نہیں لا ہم ملکو توجہو لا ہم ملکو والا ہم اللہ سونے آ بادشاعی بھی تیری ہے تریف بھی تیری ہے کل ہے شریک کوئی نہیں بادشاعی بھی تیری ہے تے حمد بھی تیری ہے تے اگے کی فرمایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد وہو آلہ کل شیئن قدیر تے ہر شہد قادر قدیر بھی تو ہے ہر شہد غلبہ تیر ہے ہر شہد قدر تیری ہے اے مسلمانوں چھلیاں کڑیاں تاگیاں تو بچ جاؤں اے نوار گیاں تو بچ جاؤں لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد وہو آلہ کل شیئن قدیر اے پڑیا کرو اے تے ماشاءاللہ وی صفحے میں لکھیں ذکر الہی سے معرفت الہی تک اے میں نہیں گالکی تھی کہ وہ میری پنجی سالہ زندگی دا نہ چھوڑے الحمدللہ ایک ایک چیز اللہ دی توفیق نہ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے نتار کے بلکل دور بینچو کٹ کے الحمدللہ میں ادھر جمع کیتی ہے اور پہلا اوڈا اڈیشن بائی سوڈا الحمدللہ ختم ہو گیا ہے چند نسکہ سانمہ مغالیہ نے مزید بائی سوئے چھاپ رہی ہے کتاب الانزکار دی ترے ماشاءاللہ لوگ اتنامی بڑی محبت کر رہے ہیں اللہ پاک سانو ذکر واری زندگی دے دے اللہ سانو ذکر وارے لوگان دا پیار دے دے اللہ سانو شیطان دے شرطوں بچالا جتھے جتھے نظرِ باد دے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال دور فرما دے اور الہ العالمین سانو جنت اندر نبی پاک دے قدمہ جے جگہ نصیف فرما دے جڑیہ میں چار باتاں کئی آنے یار ایدر بڑی تو جو کرنی ہے آپڑے بچیاں دی جسمانی نشمو نما دے نال نال اونا دی روحانی تربیت بھی کرنی ہے تے اصل تاڑا دشمن ما جا نہیں گاما نہیں شتان اے جتاڑا زدی دشمن اے جتاڑا ٹیٹ دشمن اے جتاڑا عزلی تے عبدی دشمن جنہیں موتے ہاتھ پیر کے آکے آزی میں انہوں انسان میں نہیں رہن دینا اور وقیتاً میں نے دس سو انڈیڈی پھڑ ماری سی کامیاب ہے کہ نکام ہے انہیں کہا ہی مسلمان میں انہوں انسانی نہیں رہن دینا میں نے تھوڑی مولت دے وہ میں بڑا نہیں تھا کیے نا دا تیرا بنے بھی آکھیا ہی تیر کو جو ہوں دادو کر لیں میرا بندہ کلہ بے جاندیوار منو اکوری بھی کہہ دے بھی گئے نا مالکہ ہو گیا ہے ماف کر دے میں زندگی دے پاپ ماف کر کے جنت دے اٹھے دروازہ ہی کھول دے رنگا سبحان رب کا رب العزت امہ یعصیفون اسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم